دوستو اگر آپ صحت کے خرابی سے پریشان ہیں اور جلدی جلدی بار بار بیمار پڑتے ہیں تو یہ تیہ ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہے جو لوگ رات کو بھاری کھانا کھاتے ہیں ان کا پیٹ خراب رہتا ہے وہ کھانا حضم نہیں ہو پاتا اس سے ان کے لیور پر زور پڑتا ہے اور لیور جو انرجی پیدا کرتا ہے وہ اتنی انرجی پیدا نہیں کر پاتا جس سے وہ بیماری سے لڑ سکے ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پتلی کھچڑی کھائیں اور یہ دیکھیں اس کھچڑی کے ذات ہم نے یہ چٹنی لگائی ہوئی ہے یہ چٹنی ہے آملے کی چٹنی اب ہم جانتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ ان کی امی نے یہ ڈیلیشیس اور ہیلڈی چٹنی کیسے بنائی اس میں ہے آولہ پودیرہ حردھنیا شکر ٹماٹر حری مرچ اور کالا نمک واہ بہت امدہ نسخہ ہے یہ جو خود میں نے ہی ترتیب دیا ہے اپنی ریسرچ اور اپنی اسٹڈی اور اپنے ذائقے کے تجربے کی بنیاد پر اور یہ جو آملہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہے ویٹامین سی آپ کو روگ سے لڑنے کی شکتی دیتی ہے لہسن بھی آپ کے اپنے کو پتلہ رکھتا ہے جو آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے اور جتنی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کے نام ڈال کر آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ہر ایک چیز گونکاری لگے گی یہ ایک صحت کو بڑھانے والی بیماریوں کو گھٹانے والی چٹنی ہے یہ آملے کے بیس پر ہے میں نے اس میں ذائقے کے لیے تھوڑی سی ہری میرچ اور شکر بھی ڈالی ہے کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں شکر وہی ہے جو کول ہومینڈ ڈالی جاتی ہے آپ شکر کی جگہ اس میں کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ چینی یا کچھ کھانڈ مصری بھی ڈال سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ایسا ڈالیں میں نے تو آئرن کی وجہ سے ڈالا ہے کہ شکر میں آئرن زیادہ ہوتا ہے بہرحال یہ ایک پوشٹک اور سوادشت چٹنی ہے جسے آپ پتلی سی کھچڑی کے ساتھ کھائیں تو اس سے آپ کا پیٹ سہی رہے گا اپنے پیٹ کو سہی رکھیں گے تو آپ کی صحت سہی رہے گی اور آپ کا پیسہ فالتو دواؤں میں جانے سے پچے گا جس سے آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی اور یہ دہی ہے جو آپ کے آنٹوں میں چھکنائی رکھے گی یہ ایک پرو بائیوٹک فوڈ ہے جو آپ کی آنٹوں میں ان بیکٹیریاز کو قائم رکھے گا جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں جو آپ کی ہیلپ کو سپورٹ کرتے ہیں ویری گوڈ یہ گرمی میں آپ ضرور کھائیں یہ دیکھئے پتلی سی کھچڑی آملے کی چٹنی اور دہی میری شک کامنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ اس دنیا میں جب تک جیئے پوری صحت کے ساتھ جیئے آپ کچھ بھی کھانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنی صحت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں ہمیشہ ایسا کھانا کھائیں جو آپ کی صحت کو سپورٹ کرے Thank you